الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الامبیاء والمبسلین اما بعد اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اصلكم علیہ اجراً اللہ الموددہ فالقربا صدق اللہ العظیم وصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابیك يا حبیب اللہ حیاء کے ماتھے کا تاج زہرہ حیاء کے ماتھے کا تاج زہرہ وفا پرستی کی لاج زہرہ اور مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرہ مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرہ اور کسی کی بیٹی کو کب ملا ہے ملا ہے تجھ کو جو داج زہرہ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے ہے تیرہ صدقہ اناج زہرہ اور جو تیرے شوہر سے بغض رکھے وہ مریض ہے لا علاج زہرہ حیاء کی ملکہ وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرہ کہیں ہے معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جھیل زہرہ جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرہ زمان بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرہ اور حضور زہرہ بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کے سلام بھی ہیں کہ اس کی گودی میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں حضور زہرہ بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کے سلام بھی ہیں کہ اس کی گودی میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں اور جن کو اٹھ کر ملا کرتے ہیں مصطفیٰ سبحان اللہ جن کو اٹھ کر ملا کرتے ہیں مصطفیٰ سیدہ کی محبت پہ لاکھوں سلام سیدہ کی محبت پہ سیدہ کی محبت پہ لاکھوں سلام وہ سیدہ جس کے بارے میں اللہ کے وہ حبیب بے نصیبوں کے نصیب وہی کے عدیب گلشن توحید کے اندلیب جن کے سر پہ تاج لولاک کہے ظلفیں واللیل کی ہیں کنڈل حامیب کے ہیں پہشانی والفجر کی ہے عبرو کا حسین کے سرما مازاک کا دور تغا کے لب یوہا کے سینہ علم نشرح کا کملی مضمل کی چادر مدسرگی ہاتھ میں اقصہ فتحنا کا جن کی آنکھیں این اللہ زبان لسان اللہ ہونٹ نتک اللہ ہے چیرہ وجہ اللہ ہے خود محمد الرسول اللہ ہے اور وما یمتگو ان الحوا این ہوا اللہ بہیو یوہا جن کی لسان لسان اللہ جن کا کلام کلام اللہ وہ فرماتے ہیں فاطمہ کا غضب خدا کا غضب ہے فاطمہ کی رضا خدا کی رضا ہے مقصد کیا ہے کہ جس پہ فاطمہ غضب ناٹ ہو گئی وہ خدا کے غضب میں ہے اور جس پر فاطمہ خوش ہو گئی اس کو اللہ کی رضائیں بھی حاصل ہو گئی اللہ کی عطائیں بھی حاصل ہو گئی احباب عزیل اکار آج کی عظیم و شان فقید المثال محفل جشنِ بلادت ہے کن کا سیدہِ کائنات مخدومہِ کائنات منبعِ فقر صدیقہ تاہرہ تیبا سیدہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ آج چند لمحات آپ کی بارگاہِ آلیہ میں حاضری اور آپ کی بارگاہ میں بطورِ نیاز اور بطورِ عقیدت چند لمحات آپ کا تذکرہ گویا کہ آج کی محفل ذکرِ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کی ذات سطودہ صفات سے وابستہ ہے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے ارض کرتے ہیں آقا ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے آپ نے ہمیں بھائی بھائی بنا ہم بطوں کی چاند ستاروں کی آگ کی درختوں کی پوجہ کرتے تھے آقا آپ نے ہمیں وعدہو لا شریک کا پجاری بنا دیا آپ نے ہمیں مشرق سے معاہد بنا دیا آقا ہم بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے آپ نے ہمیں یہ آگاہی دی کہ اس غلاموں اگر بیٹا اللہ کی نعمت ہے تو بیٹی خدا کی رحمت ہے آقا ہم شراب پیتے تھے جوا کھیلتے تھے رہزان تھے آپ نے ہمیں رہنما بنا دیا ہم تو خاک کے ذرے سے بھی رضیل تھے آپ نے اصحابی کے نجوم کہہ کر ہمیں ستارہ بنا دیا ہمیں ہم ہاتھ کے توقف کے بعد آقا نے وحی زبان وحی ترجمان سے رشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اے میرے صحابہ میں عجرِ رسالة طلب نہیں کرتا میں نے جو تمہیں تعلیمات دیں تمہیں اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دیں تمہیں بتوں کی پرستشن نکال کر وعدہو لا شریق کا پجاری اور عبد بنا دیا میں تم سے اس کا عجر نہیں مانگتا کیونکہ جب تبلیغ عجر سے وابستہ ہو جائے جب تبلیغ معافضے سے وابستہ ہو جائے تو پھر وہ لفظ کتلیوں کی طرح فضاء میں اور ہوا میں تو رنگی نہیں بکھیر سکتے ہیں مگر وہ دل میں جگہ نہیں پاسکتے مگر وہ دل میں جگہ نہیں پاسکتے تبلیغ اسی کی پر اثر ہوگی ارے جس کے پیچھے معافضے کی طلب نہ ہوگی آج یہ بہرہ روی کیوں ہے اتنے مبلغین کے ہوتے ہوئے اہم عمل پیرا کیوں نہیں کر رہے پتا چلا اب مبلغین نہیں رہے اب مقررین رہ گئے ہیں پہلے پوچھا جاتا تھا کپاس کا کیا ریٹ ہے گندم کا کیا ریٹ ہے سونے کا کیا ریٹ ہے فلاں جنس کا کیا ریٹ ہے فلاں کپڑے کا کیا ریٹ ہے بجلی کا کیا ریٹ ہے پٹرول کا کیا ریٹ ہے آج پوچھا جا رہا ہے اس مولوی کا کیا ریٹ ہے ارے جب مولوی ایک جنس کی طرح بکنے لگیا تو پھر حقیقت کون بیان کرے گا مبلغ تو مبلغ تو عجر سے بری ہوتا ہے ماورا ہوتا ہے اگر مبلغ ہے تو پھر عجر نہیں اگر عجر مانگ لیا تو پھر مبلغ کیسا آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں میں تم سے یہ سونا یہ چاندی یہ روپایا یہ پیسہ یہ حکومت نہیں مانگتا وہ کائنات کی کون سی چیز ہے جس کا مجھے میرے مالک نے مختارے گول نہیں بنائی آپ مجھے کیا دیں گے آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں ہاں یہ اجار نہیں اگر دین اور دنیا کی فلا اور کامیابی چاہتے ہو بس میرے قرابہ داروں سے محبت کرنا میرے قرابہ داروں سے محبت کرنا میری اہلِ بیعت سے محبت کرنا میری اہلِ بیعت سے محبت کرنا اور دوسرے مقام پر آقا قول فرماتے ہیں کہ میری اہلِ بیعت کشتی نو کی مانگ دی جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وابستہ ہو گیا جس نے اپنے دامن کو ان کے دامن سے باندھ لیا ارے وہ فلا پا گیا جو ان سے دور رہا پھر اس کو غرق ہونے سے کوئی بچا سکتا نہیں پتا چلا پتا کیا چلا کہ ان کی محبت ان سے وابستگی ان سے عقیدت ارے ایمان نہیں فقط ایمان نہیں اصلِ ایمان ہے اصلِ ایمان ہے احباب زیبکار اب آل کی محبت طلب کی ہے ہمارے آقا نے عجرِ رسالت کے طور پر اجرت مانگی ہے کہا کہ میری آل سے محبت کرو اب اجرت کا سن لیجئے ایک مفتی صاحب نے کپڑا خریدا درزی کو دیا درزی نے شیا جمعہ کا دن تھا مفتی صاحب آئے جناب میرا کپڑا مجھے واپس کر دیجئے میں نے یہ پہن کر جا کر جمعہ پڑنا ہے وہ کہتا جناب تین سو روپیہ میری اجرت بنتی ہے تین سو روپیہ میری اجرت بنتی ہے مفتی صاحب کہتے ہیں یار آپ نے سنا نہیں میں اس بول کا کتنا بڑا مفتی ہوں محدث ہوں آپ مویسی اجار لیں گے مویسی اس کی اجرت لیں گے وہ کہتا جی آپ بے شک اتنے بھی بڑے ہیں مگر میری اجرت بنتی ہے یہ میرا حق ہے میں یہ آپ کو پکشوں گا نہیں خیر مفتی صاحب ذرا ہمت والے تھے لے کر چل پڑے اس لکھے حضور آپ جا کہاں رہے ہیں کہتا یہ نہا کر پہنوں گا اور جمعہ پڑوں گا جمعہ پڑھ کر مفتی صاحب پھر واپس اس کی دکان کے سامنے سے گزرے اس لکھے حضور آپ جمعہ پڑھایا ہیں جی پڑھایا ہیں آپ نے مجھے اجرت تو دی نہیں کہتا ہے مفتی صاحب کے میں نے دینی ہی نہیں تو درزی کہتا ہے کوئی بات نہیں مفتی صاحب میری اجرت گئی آپ کا جمعہ گیا میری اجرت گئی آپ کا جمعہ گیا ارے اور یہ مسئلہ صاحب واضح ہے کہ جو جس کی اجرت نہ دے صاحب 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 اس کو پورا جن نہیں ملے گیا میری اجرت گئی آپ کا جمعہ گیا احباب زیبکار جو ایک درزی کو اجرت نہ دے اس کی نماز نہیں ہوتی اس کے جمعے کا اعتبار نہیں اور جو عجرِ رسالت نہ دے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں اس کے قلمے کا کوئی اعتبار نہیں احباب زیبکار پھر آگے سکار فرماتے ہیں انہی تارک و نفیق و مستقل ہے کتاب اللہ ہے و اطرافی اہلِ بیتی فرمایا اے میرے غلاموں میں دو چیزیں چھوڑ کر تم میں جا رہا ہوں اللہ کا قرآن اور اپنی آن جو دونوں کے دامن سے وابستہ ہو گیا میں گرنٹی دیتا ہوں وہ زندگی بار گمراہ نہیں ہوگا دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی اور پھر فرماتے ہیں انہی تارک و نفیق و مستقلین سقلین کا مطلب ہوتا ہے یوں برابر یوں برابر جب ترازو کے دونوں پر انہیں برابر ہو جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے سقلین فرمایا دونوں کو برابر سمجھنا دونوں سے اپنے دامن کو وابستہ رکھنا اب ہوا کیا ایک ایک جماعت نے صرف قرآن کے دامن کو پکڑ لیا آل کا دامن چھوڑ دیا ایک نے آل کے دامن کو پکڑ لیا صحابہ کا دامن چھوڑ دیا الحمدللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے دوسرے ہاتھ میں اللہ کے محبوب کی آل کا دامن ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب ہاں محظمتج بھی کامیاب اور ہمارے آقاں اور ہمارے اور تمہارے پیر و مشد حضور سیدنا صدیق علیہ السانی سرکار صاحب نے تو ہمیں درس ہی محبت کا دیا ہے کہ اللہ کے رسول سے بھی محبت کرو آپ کے صحابہ سے بھی محبت کرو آپ کی اہلِ بیت سے بھی محبت کرو آپ کی اہلِ بیت سے بھی محبت کرو احباب عزیبکار فطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ ایک دن بارگاہ رسول اللہ تمام میں حاضر ہوتی ہیں اور یہ وہ ہستی ہیں اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جب یہ آپ تشریف لاتی اپنے بابا جانے کے بھر میں تو رسالت کھڑا ہو کر استقبال کر دی ارے کھڑے ہو کر رسالت جس کا استقبال کری اسے فاطمت الزہرہ کہتے ہیں اسے فاطمت الزہرہ کہتے ہیں ایک دن علی پاک گئی رات واپس لوٹے رسالت ماب کی بارگاہ سے فاطمت الزہرہ سلام اللہ نے کوشا کہ علی اس وقت کہاں سے تشریف لائے رمایہ آپ کے بابا جانے کی بارگاہ میں حاضر رہے ہیں تو حضور نے حضرت سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ذکر کیا ہے کہ ان کے جو باپ نے ایک تاج دیا تھا جس میں ایک ایسا نگینہ جڑا ہوا تھا کہ سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سلطنت کی عادی قیمت کا وہ اکیلا نگینہ ہی قیمت رکھتا تھا اب خاتون جنت کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید مولا کائنات یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے رسول نے کیا دیا جو کائنات کے رسول ہیں جو پوری کائنات کے مالک اور مختار ہیں اب یہ صرف آپ کے ذہن میں آیا ہے مولا کائنات لیٹ گئے سو گئے خاتون جنت اسی فکر میں تشریف فرمائے تھوڑی دیر بعد علی پاک بیدار ہوئے خاتون جنت اب جاگ رہی ہیں بیدار بھی ہیں علی کے خواب سے واقف بھی ہیں نظر ادھر بھی ہے علی پاک اٹھے مسکرا رہے ہیں فاطمہ تظہرہ فرمایا علی مسکرا کیوں رہے ہو تم بتاتے ہو یا میں بتاؤں تم بتاتے ہو یا میں بتاؤں علی تم نے جنت کا منظر دیکھا وہاں آپ نے ایک شہزادی دیکھی کہ ہوریں اس کو پنکھے سے ہوا دے رہی تھی اور کئی شہزادیاں ہاتھوں میں موٹیوں کے اور ذرو جواہرات کے پلیٹیں اور تھان لیے اس پر نچھاور کر رہی تھی اور ایک نکرانی جو سب سے حسین اور جمیل تھی اس کی ڈیوٹی کے تھی سیدہ کو جوتہ پہنانے کی وہ خاتون جنت کی بارگاہ میں جوتہ لے کر حاضر ہوئی کہ سیدہ آبدہ زاہدہ یہ جوتہ یہ نالین شریفین پہنے اور اپنی سلطنت کا چکر لگائیں تو فاطمہ تزارہ فرماتی علی تو یہی دیکھ رہا تھا نا عرض کی فاطمہ دیکھ تو میں یہی رہتا فرمایا جانتے ہو وہ شہزادی کون تھی جس کی بارگاہ میں اتنی حسین شہزادی جوتہ پیش کر رہی تھی فرماتے ہیں کہ نہیں فرماتے ہیں کہ وہ شہزادی فاطمہ تھی جس کی بارگاہ میں وہ جوتہ پیش ہو رہا تھا اور جو نالین پیش کر رہی تھی وہ سلیمان علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سابزادی تھی وہ بیٹی تھی سلیمان علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارے یہ وہ فاطمہ تزارہ ہے کہ بے خیالی میں بھی ان کی زبان سے کوئی بات نکل جائے تو اللہ لاج رکھتا ہے اللہ لاج رکھتے ہیں حسن حسین بارگاہ میں پیش ہوئے امہ جان ہم جب مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے ہیں تو مہاجرین اور انسار کے بچے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ نے کپڑے کہاں سے خریدے کس درزی کے پاس آئیں آپ نے کس دکان سے خریدے کس درزی کے پاس آئیں جب وہ ہم سے پوچھتے ہیں ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا تو خاتون جنت نے پوچھا بچوں کیا کپڑوں کی ضرورت ہے کہتے ہیں امہ صاحب در عید آ رہی ہے کپڑے تو چاہیئے ہمارے کپڑے کسی درزی کو نہیں دئیے خاتون جنت کے مو سے بے خیالی میں نکل گیا بچوں کا دل رکھنے کے لئے نکل گیا کہ بچوں آپ کے کپڑے بھی میں نے درزی کو بھی جوا دی ہیں عید تک سیلکار آ جائیں گے عید کا دن آیا بچے خوشی خوشی سو گئے صبح دکل باب ہوا من انتہ شہزادے گئے من انتہ دروازہ کھٹ کھٹانے والے تو کون ہے فرمایا انا خیات الحسنین میں حسن حسین کا درزی حاضر ہوا میں حسن حسین کا درزی حاضر ہوا ہوں یاد رکھنا تھا کون جبریل صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے یہ حکم دے کر بھیجا تھا جاؤ میرے علی کے در پر جبریل کہہ کر تارف نہیں کروانا ورنہ قبطوں سے فرشتوں کی سردالی لے لی جائے گی وہاں اپنے آپ کو درزی بنا کر پیش کرنا ہے وہاں اپنے آپ کو درزی بنا کر پیش کرنا ہے کپڑے پیش کیے آقا آپ کے کپڑے ایک سرخ رنگ کا ہے ایک سبز رنگ کا ہے سبز رنگ حسن کے لیے سرخ رنگ حسین علیہ وسلم کے لیے شہزادوں نے کپڑے پہنے شہزادوں نے کپڑے پہنے نانا جان کے کندوں پر سوار ہوئے مدینی کی گلیوں میں چکر لگ رہا ہے عمر فاروق کی نظر پڑی فرمایا اے شہزادوں اللہ نے تمہیں کتنی اچھی سواری دی ہے تو تمہارے اور میرے آقا مسکرہ کر فرماتے ہیں عمر بے شک شہزادے لاسانی ہیں دیکھ تو صحیح سواری بھی کتنی عظیم ہے صرف سواری ہی عظیم نہیں ارے دیکھنے اس پر سوار ہونے والے سوار کتنی عظیم ہے سوار بھی تو عظیم ہے پھر ایک صاحبی کہتا ہے اس کی پوری مارکیٹ سے ہم واقت ہیں درزی بھی ہم نے دیکھے ہیں ارے یہ کپڑا یہاں کا تو نہیں لگتا اے کہتے ہیں یہ سنے یہ سیاہ ہے لگتا ہے وہ درزی بھی یہاں کا نہیں اس وقت محمد کریم اسکرہ کر فرماتے ہیں ارے جنہوں نے پیلے ہوئے ہیں وہ بھی یہاں کے نہیں ہیں وہ بھی یہاں کے نہیں ہیں اب اس بات کا ثبوت کیا ہے مولا اکانا سے سوال پوچھے گئے کئی سوال پوچھے گئے مولا جب اللہ نے اللہ ستو بے ربکم کہا تھا ہم نے کالو بلا کہا تھا تو آپ کو یاد ہے فرمایا ہمیں تو یاد ہے حضور ہمیں کیوں یاد نہیں ہمیں کیوں یاد نہیں فرمایا اگر مخلوق کو وہ وعدہ یاد ہوتا تو پھر اللہ کو ہمیں بیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی ہم تو عرشی مخلوق تھے اللہ نے ہمیں بیجائی فرض پہ سلیئے ہیں کہ میرے بندے جو مجھے بھول چکے ہیں ان کو میری معرفت عطا کرو ان کو میری معرفت عطا کرو اب دستور یہ ہے اب دستور یہ ہے کہ جنت میں جو لباس پہنا جاتا ہے وہ زمین پر نہیں پہنا جاتا مشہور واقعہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے تو آپ سے وہ کپڑے لے لیے گئے آپ سے وہ کپڑے لے لیے گئے مگر حسن حسین کو جنت سے کپڑے بجوائے گئے ہیں کیونکہ جنت کے مالک ہے نا جنت کے مالک ہے سیدان شباب اہل جنت جو سردار ہوتا ہے وہ مالک ہی تو ہوتا ہے جنت کے مالک ہے نا چاہے جنت میں جا کر کپڑے پہن لیں چاہے زمین پر منگواہ کے کپڑے پہن لیں تو ایسے شہزادوں کی ایسے شہزادوں کی ماں کو سیدہ فاطمہ تظہرہ کہا جاتا ہے ایک فرشتہ بارگاہ رسولت امام میں حاضر ہوتا ہے یا رسول اللہ بڑی مدت سے عرضو تھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں زیارت بھی کروں سلام بھی کروں آج رب نے اجازت دی ہے اور کہے اے میرے فرشتہ جا میرے حبیب کی بارگاہ میں اپنا سلام دیا ہمارا پیغام دیا آقا سلام میرا قبول ہو اب رب کی طرف سے پیغام یہ ہے رب کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ تیری بیٹی فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہا تیری نور نظر تیری لخت جگر جس کو آپ نے فاطمہ تو بدعا تو منی کے فاطمہ میں محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے اس کے بارے میں رب فرماتا ہے اے میرے محبوب خوش ہو جا اے میرے محبوب خوش ہو جا میں نے تمہاری بیٹی کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے آخری بات اور اپنی گفتگو ختم یہ موضوع ختم ہونے والا نہیں یہ تو ایک حاضری تھی بارگاہ میں بارگاہ فاطمہ تظہرہ میں تاکہ غلامی کا ثبوت کیونکہ من احبہ شاید اکثر ذکرہ ہو جس کو جس سے پیار ہوتا اس کا ذکر کرتا ہے اور فاطمہ کی محبت رسول کی محبت ہے حضور فرماتے ہیں فاطمہ سے بغض میرے ساتھ بغض ہے اور فاطمہ سے محبت میرے ساتھ محبت ہے کیونکہ فاطمہ تو بید آتو منی فاطمہ میں محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے اور حضور نے یہ اس وقت فرمایا تھا جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اب اب جبکار آخری بار قیامت کا دن ہے پسے پردہ آواز آ رہی ہے اے محشر والو اپنی آنکھیں بند کر لو آنکھیں بند ہو گئیں صرف اسی پر اکتفاہ نہیں کیا گیا دوبارہ آواز آ گئی آنکھیں بند کر لو گردریں بھی چھکا لو تمہیں پتا نہیں میرے حبیب کی نور نظر لخت جگر فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ بھوروں کے جمع غفیر میں پول سرات عبور کرنا چاہتی ہیں اب چاہے نبی ہیں چاہے رسول ہیں ملیکہ ہیں مومنین ہیں اغیاس اکتاب ابدال ہیں غرضے کے جو بھی ہے پوری کائنات کی نہ صرف نگاہیں بند ہیں سر بھی جھکا ہوا ہے یہ پروٹوکول جس کے لیے ہے اسے فاطمت الزہرہ کہتے ہیں اسے فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کہتے ہیں احباب زیوکار اب شہزادی ہیں چاہے ایک لمحے میں گزر جائیں چاہے ایک لمحے میں گزر جائیں چاہے جتنی مدت سے شہزادی سہر کرتے کرتے گزریں کسی کو جررت نہیں کہ کوئی آنکھ اٹھا کھولے یا کوئی گردن اٹھائے احباب زیوکار جس کی قیامت کے دن بھی اللہ اتنی شان اور عزت افضائی فرماتے ہیں کہ جس کے لیے سب کی آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں اور گردنیں بھی خم ہو جاتی ہیں اس عظیم ہستی کو فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ احباب زیوکار اللہ ہم صاحب کی حاضری قبول فرمائے اور اللہ آپ کی محبت بلکہ مودد اللہ مودد تفیل قربا حضور فرماتے ہیں کہ میری آل سے مودد مودد اللہ مودد تفیل قربا اور مودد کیا ہوتی ہے بیٹے کو باپ سے محبت ہے باپ کو بیٹے سے محبت ہے جدائی ہو گئی ہے مگر دونوں زندہ سلامت ہیں ماں کو بیٹے سے بہت محبت ہے بیٹا دوبائی سعودیہ یا جہاں بھی چلا گیا ہے ماں پہلے کچھ دن روئی پھر جب پیسے آنے لگے تو ماں کے آنسو روک گئے اب چہرے پہ بشاشت ہے جل میں فرحت ہے کہ میرا بیٹا سعودیہ یا دوبائی یا امریکہ جا کر خوب کمائی کر کر بھیج رہا ہے محبت تھی مگر جدائی ہونے کے باوجود زندگی ہے مودد کیا ہوتی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے ہے پانی سے مچھلی یا دور ہوئی پھر زندہ نہیں رہتی تڑپ کر مر جاتی ہے فرمایا میری آل سے محبت نہیں مودد کرو کہ جس طرح مچھلی پانی سے دور نہیں رہتی تمہیں میری آل سے کوئی دور نہ کر سکے کوئی دور نہ کر سکے کیونکہ مچھلی پانی سے دور ہو اس کی جان چلی جاتی ہے جو محمد کی آل سے دور ہو جاتا ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے اللہ ہمیں آل کی مودد عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ان تمام کی محبت عطا فرمائے جن سے اللہ محبت جرمت ہے اور جن سے اللہ نے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا